موسیقی 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 اسلام علیکم گریٹ سیکس مائن نیمیس صدف اور ایم یور کمپیوٹر ٹیچر مجھو امید ہے سٹوڈنٹ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نیا یونٹ جس کا نام ہے ایمیس پاور پوائنٹ تو چلیے سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں ایمیس پاور پوائنٹ کیا ہوتا ہے اور ایمیس پاور پوائنٹ کو یوز کر دے ہوئے سٹوڈنٹس ہم لوگ کون سے ایکشنز پر فارم کر سکتے ہیں تو چلیے لیکچور کی طرح چلتے ہیں آج ہم لوگ بہنے والے ہیں ایمیس پاور پوائنٹ کے بارے میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس ایمیس پاور پوائنٹ ہے کیا ہم لوگوں نے گریڈ 5 میں بھی پڑھا تھا سٹوڈنٹس کے پاور پوائنٹ ہے ایک پریزنٹیشن ساپوائر دیکھیں اس کی ریفینیشن سٹوڈنٹس یہ ہے ایک پریزنٹیشن ساپوائر that allows you to create presentations with full multimedia support یعنی کہ یہ ایک ایسا پریزنٹیشن ساپوائر ہے جو کہ آپ لوگوں کو full multimedia support کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن کو create کرنے میں help کرتا ہے full multimedia support کا کیا مطلب ہے سٹوڈنٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں allow کرتا ہے کہ ہم different multimedia files کو بھی اپنی پریزنٹیشن میں add کر سکیں جیسے کہ ہم لوگ pictures add کر سکتے ہیں اپنی presentation میں اس کے علاوہ ہم لوگ audio files add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ video files بھی اپنی presentation میں students add کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس اب سوال یہ ہے کہ اس کا نام ms powerpoint کیوں ہے سٹوڈنٹس ms stands for microsoft یعنی کہ سٹوڈنٹس یہ software build کیا ہے Microsoft نے اسی لئے سٹوڈنٹس اس کا نام ہے ms powerpoint اور یہ ہمیں ملتا ہے ms office کے package میں ٹھیک ہے جس طرح سے ہمیں ms word ملتا ہے ms excel ملتا ہے سٹوڈنٹس اسی کے ساتھ ہمیں ms powerpoint بھی ملتا ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس اب بات یہ ہے کہ presentation کیا ہوتی ہے ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ powerpoint ہمیں help کرتا ہے presentations بنانے میں لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ presentation کیا ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس presentation is a way to deliver your information to your audience یعنی کہ سٹوڈنٹس اس کے ذریعے ہم لوگ اپنی کوئی بھی information اپنی thoughts اپنے ideas students ہم لوگ share کر سکتے ہیں اپنی audience کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں powerpoint use کرنے کے advantages کے بارے میں students آپ لوگ کہیں پر بھی بیٹھ کر کبھی بھی اپنی presentations کو edit کر سکتے ہیں اپنے laptops پہ اپنے computers پہ even کہ اپنے mobiles پہ بھی آپ لوگ اسے add کر سکتے ہیں اگر آپ کے mobile میں یہ application ہے تو اس کے علاوہ students آپ لوگ کسی LCD screen پر یا پھر آپ لوگ projector پہ بھی students آپ لوگ اسے play کر کے اپنے audience کو بکھا سکتے ہیں تو students اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ ms powerpoint کو start کرتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ students اپنے computers کو on کر لیجئے جی اب ہم شروع کرنے والے ہیں ms powerpoint کو تو چلیے میرے ساتھ ان steps کو follow کیجئے سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے start button پہ start button کے بعد students all programs میں گئے ہم اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے click کرنا ہے students microsoft office کو Microsoft office کو جب ہم لوگ click کرتے ہیں تو students ہمارے پاس ایک drop down کھل جاتا ہے جس میں ہمارے پاس Microsoft office کی different applications آ رہی ہیں ابھی تھوڑی در پہلے students ہم لوگوں نے یہ بات کی ہے کی میکروسفٹ پوہر پوائنٹ جو ہے students یہ software ہے کہ اس package کا Microsoft office کا اس لیے students ہمارے computer system میں Microsoft office کو جب ہم students click کرتے ہیں تو ہمارے پاس drop-down کھلتا ہے different applications کے ساتھ جہاں پر ہمیں ملے گی MS powerpoint جی students ہم لوگوں کو MS powerpoint کا option نظر آ رہا ہے چلیے میرے ساتھ students اسے click کیجئے جی تو ہم لوگوں نے MS powerpoint کو कڑ لیا ہے اوپن جی آپ لوگ سٹوڈنٹس اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نئی سکرین جو سٹوڈنٹس ہمارے پاس کھلی ہے یہ ونڈو ہے مائکروسوفٹ پاورپوائنٹ کی اس کے کامپوننٹس دیکھ لیجیے سٹوڈنٹس سب سے اوپر ہمیں نظر آتی ہے ٹائٹل بار ٹائٹل بار میں آپ کے پریزنٹیشن کا بھی ٹائٹل ہوتا ہے اور آپ کے پروگرام کا بھی ٹائٹل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ 3 بٹنس ہوتے ہیں ری سٹوڈ کا بٹن ہوتا ہے منیمائز کا بٹن ہوتا ہے اور کلوز کا بٹن ہوتا ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس یہاں پر ہمیں ملتی ہے کوئی ایکسس ٹول بار بھی آگے دیکھیں سٹوڈنٹس یہ پارٹ جو آپ لوگوں کو ہائیلائٹیڈ نظر آ رہا ہے آپ کے سکرین پر سٹوڈنٹس اسے ہم کہتے ہیں ریبن ٹھیک ہے اور ریبن کنٹین کرتا ہے ڈیفرنٹ ٹیپس کو اور ڈیفرنٹ ٹیپس کنٹین کرتے ہیں ڈیفرنٹ گروپس کو اس طرح سے سٹوڈنٹس ریبن کیا ہے ریبن ہے ایک کمبینیشن ٹیپس اور گروپس کا اب سٹوڈنٹس نیچے دیکھیں یہ جو بلانک پیج آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے سٹوڈنٹس جس طرح سے ہم لوگ ایمیس ورڈ میں کام کرتے تھے تو ایک بلانک پیج ہمیں نظر آتا تھا جس پر ہم ساری ورکنگ کرتے تھے تو سٹوڈنٹس اسی طرح سے جو پریزنٹیشن ٹول میں یعنی کہ جو پاور پوائنٹ میں ہم لوگوں کو سٹوڈنٹس یہ ایک بلانک پیج نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایک سلائیڈ تو یہ ہے ایک سلائیڈ اور آپ لوگوں نے جتنا بھی کانٹینٹ اپنا لکھنا ہے ٹیکسٹ ہیں پیکچرز ہیں ویڈیوز آدیو سٹوڈنٹس ہم لوگ وہ ان سلائیڈز پر ایڈ کرتے ہیں سب سے نیچے سٹوڈنٹس آپ لوگ ایک بار دیکھ سکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سٹیٹس بار سٹیٹس بار آپ لوگوں کو آپ کی پریزنٹیشن کا سٹیٹس شو کر دی ہے کہ آپ لوگ کون سے سلائیڈ دیکھ رہے ہیں اور یہی رائٹ سائیڈ پر آپ لوگ اسے زوم ان اور زوم آؤٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھے مس پاورپائنٹ کے کچھ کامپننس اب ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ مس پاورپائنٹ میں نئی سلائیڈز کو نئی پریزنٹیشن کو کس طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ دیکھئے سٹوڈنٹس اب ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ مس پاورپائنٹ میں نئی پریزنٹیشن کو کرتے ہیں تو چلیے سٹوڈنٹس میرے ساتھ دیکھئے سب سے پہلے تو سٹوڈنٹس ہم لوگ کریں گے فائل ٹاپ کو ٹھیک ہے کیونکہ سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو فائل سے ریلیونٹ ہوتی ہیں وہ ہمیں فائل ٹاپ میں ملتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے یعنی کہ نیو کی آپشن بھی ہمیں فائل میں ملتی ہے اوپن، سیو اور سیو اوپشن ہمیں کہاں ملتی ہیں یہ ہمیں ملتی ہیں فائل ٹاپ میں تو میرے ساتھ فائل ٹاپ کو کلک کیجئے جی سٹوڈنٹس اب فائل ٹاپ کو جب ہم لوگوں نے کلک کیا تو آپ لوگوں کے پاس دیفرینٹ آپشن آگئی ہیں جن میں ایک اوپشن ہمیں نظر آرہی ہے سٹوڈنٹس نیو اوپشن ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اسے کلک کرنا ہے تو جب ہم لوگوں نے سٹوڈنٹس اسے کلک کیا تو اب اپنی سکرین کے رائٹ سائٹ پر دیکھیں سٹوڈنٹس آپ لوگوں کے پاس دیفرینٹ اوپشن آگئی ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنی پریزنٹیشن کو کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ سٹوڈنٹس ہم لوگ بلانگ پریزنٹیشن بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ ریسنٹ ٹیمپلیٹس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ ٹیمز کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور مائی ٹیمپلیٹس بھی ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم لوگ ان تینوں آپشن کو باری باری ایکسپلور کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بلانگ سیمپل پریزنٹیشن کس طرح سے کرتے ہیں تو چلیے سٹوڈنٹس میرے ساتھ بلانگ پریزنٹیشن کو آپ لوگ کلک کیجئے تو سٹوڈنٹس اب آپ لوگ اپنی سکرین کے رائٹ سائٹ پر دیکھئے آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آئے گا آپ کی پریزنٹیشن کا پری ویو ٹھیک ہے اور پری ویو کے نیچے آپ لوگوں کو ایک بچہ نظر آ رہا ہے کیونکہ سٹوڈنٹس بلانگ پریزنٹیشن کرنی ہے اسی لئے ہمیں پری ویو میں بھی بلانگ سلائیڈ نظر آ رہی ہے تو چلیے سٹوڈنٹس اب ہم لوگ create کے بٹن کو کلک کرتے ہیں جی میرے ساتھ کیجئے آپ لوگ بھی جی سٹوڈنٹس تو جب ہم لوگوں نے create کو کلک کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ایک نئی وینڈو اپیئر ہو گئی ہے جس میں ہماری بلانگ سلائیڈ ٹھیک ہے جہاں پر ہمارے پاس رکھا ہوا آ رہا ہے click to add title اب یہ سٹوڈنٹس یہ جو دوٹڈ باکس نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں placeholders ٹھیک ہے اب یہ جو placeholders ہیں سٹوڈنٹس یہ بھی ہر content کے لئے different ہو سکتے ہیں جیسے کہ اب click to add title یہ ہے title کا placeholder اور سٹوڈنٹس click to add subtitle یہ ہے subtitle کا placeholder لیکن ان دونوں placeholders میں کیا لکھا جائے گا ان دونوں placeholders میں سٹوڈنٹس ٹیکسٹ ہی لکھا جائے گا ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس placeholders کیا ہوتا ہے placeholders اور سٹوڈنٹس ہماری presentation میں contain کرتا ہے ہمارے content کو وہ text بھی ہو سکتا ہے وہ pictures بھی ہو سکتے ہیں وہ audio یا video بھی ہو سکتے ہیں اب سٹوڈنٹس ہم لوگ next method use کرنے والے ہیں presentation کو create کرنے کا تو چلیے میرے ساتھ دیکھئے جی سٹوڈنٹس اب ہم کیا کریں گے اب ہم recent templates کی مدد سے ایک نئی presentation کو create کرنے والے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم لوگ file tab کو click کریں گے تو file tab کو click کرنے کے بعد ہم لوگ click کریں گے new button کو click کرنے کے بعد blank presentation کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک option نظر آ رہی ہے recent templates اسے click کیجئے تو جب ہم لوگوں نے اسے click کیا تو سٹوڈنٹس اب آپ کے پاس available templates and themes کا option آ رہا ہے آپ لوگ ان میں سے کوئی سا بھی template pick کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے جی سٹوڈنٹس میں یہاں سے یہ fourth والا select کر رہی ہوں template جی اب آپ دیکھئے سٹوڈنٹس right most site پہ آپ لوگوں کو preview نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ preview ہے سٹوڈنٹس کہ جب آپ لوگ اس template کے مطابق اپنی نئی presentation کو create کریں گے تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو slides کس طرح کی نظر آئیں گی وہ اس preview میں ہمیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹس ہم لوگ کریں گے create pattern کو click جی تو جب ہم لوگوں نے create کو click کیا تو سٹوڈنٹس اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس نئی presentation create ہوئی ہے وہ same template پر base کرتی ہے جو کہ ابھی ابھی ہم لوگوں نے select کیا ہے تو اس طرح سے students ہم لوگ پہلے سے بنے ہوئے templates کے مطابق اپنی نئی presentations کو create کر سکتے ہیں اب ہم students third option چیک کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ already defined themes کے ذریعے بھی اپنی presentations کو create کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے file tab میں جانا ہے تو file tab کو click کیجئے جی file tab کو click کیا اور اس کے بعد students ہم لوگوں نے new button کو click کیا اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں students same screen جو کہ ہمیں پہلے show ہوئی تھی جب ہم لوگوں نے blank presentation create کی تھی اور جب ہم لوگوں نے templates کے مدد سے presentation create کی تھی اب students آپ لوگوں کو ایک options نظر آرہی ہوگی themes کی option اب ہم لوگوں نے اسے click کرنا ہے تو کیجئے میرے ساتھ جی جب ہم لوگوں نے themes کو click کیا تو students اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ایک نئی window appear ہوئی ہے جس میں کہ ہمارے پاس different themes آرہی ہیں اب ان different themes جو بھی theme آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے آپ لوگ اس سے select کیجئے جیسے کہ میں بھی ایک theme select کر رہی ہوں اب اس کا preview بھی ہم لوگ right mouse side پر دیکھ سکتے ہیں جس کے نیچے ہمیں create button بھی نظر آرہا ہے تو students اب ہم لوگ اسے create کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ create button کو click کیجئے جی students اب آپ لوگ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہیں جو نئی presentation students ہماری create ہوئی ہے وہی theme ہے جو students ابھی ابھی ہم لوگوں نے select کی تھی اب students template اور theme میں کیا فرق ہوتا ہے theme ہے students ایک combination colors کا اور designs کا لیکن students template کیا ہوتے ہیں template ہمیں ایک ready made presentation ملتی ہے جس کو ہم لوگ بعد میں edit کر سکتے ہیں اپنے presentations کے مطابق تو students یہ 3 different ways ہم لوگوں نے پڑے ہیں of creating new presentations in powerpoint کیا 3 ways تھے ذرا recall کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگ اس طرح سے blank presentation کو create کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے آپ لوگ پریزنٹیشن کریئیٹ کرتے ہیں templates کو use کرتے ہوئے students third پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنی presentation کو create کرتے ہیں already defined themes کو use کرتے ہوئے آگے دیکھیں students اب ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم لوگ اپنی presentation میں shapes کو کس طرح سے add کرتے ہیں اور shape effects کیا ہوتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں جس میں پریزنٹیشن ہم لوگوں نے create کر کے دیکھ لی ہے اب ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنی slides میں اپنی shapes کو add کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم لوگ ان shapes پر different effects add کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے میرے ساتھ دیکھئے students ہم لوگوں نے shape کو inside کرنا ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے جائیں گے students inside tab میں ٹھیک ہے inside tab میں students آپ لوگوں کو different groups نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان groups میں سے students ہم لوگوں نے جانا ہے illustration group میں illustration group میں آپ لوگوں کو shapes نظر آ رہی ہوں گے students اس drop down کو click کیجئے اور اب students جو different shapes ہمارے پاس آ رہی ہیں students ان میں سے کسی بھی ایک shape کو آپ لوگ select کر لیجئے اس shape کو آپ لوگ select کریں گے تو کیا ہوگا وہ shape ہمارے slide میں add ہو جائے گی تو چلیے students ذرا کر کے دیکھئے جی اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس shape پر ہم لوگ different effects کس طرح سے add کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے students ہم لوگ کیا کریں گے اپنی اس shape کو کریں گے select جب ہم لوگ اس shape کو select کرتے ہیں تو students ہمارے پاس ایک نیا tab appear ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ tab ہوتا ہے format tab ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں students shape کو click کرنے پر ہمارے پاس ایک نیا tab appear ہوا ہے اب اس tab میں students ہمارے پاس different options آ رہی ہیں ٹھیک ہے different groups میں different options ہیں so students ہم لوگ shape style میں جائیں گے shape style میں آپ لوگوں کو ایک option نظر آ رہی ہے shape effects کی ذرا اس drop down کو میرے ساتھ click کیجئے تو students جب ہم لوگوں نے shape effects کو click کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس different options آ گئے ہیں جیسے کہ preset shadow reflection glow نظر آ رہی ہیں نا سب کو تو students ان میں سے ہم لوگ کوئی سی بھی option select کر لیتے ہیں جس سے relevant effects ہم لوگ اپنی اس shape میں add کرنا چاہتے ہیں for example students اگر میں shadow کو click کر دی ہوں تو میرے پاس different options آ گئے ہیں shadow سے relevant ٹھیک ہے اب ہم لوگ ان options میں سے کسی بھی ایک option کو click کریں گے اور students اسی سے relevant اسی جیسا shadow ہماری اس shape کا بھی add ہو جائے گا تو ذرا کر کے دیکھئے میرے ساتھ جی students تو اس میں سے میں کوئی سب ہی ایک option select کر لیتی ہوں جی ہم لوگوں نے effect کر لیا ہے select اب آپ لوگ students دیکھ سکتے ہیں اپنی shape میں difference دیکھ رہے ہیں نا آپ تہلے ہماری shape میں کوئی shadow effect نہیں تھا لیکن students ہم لوگ shape effects کو use کرتے ہوئے اپنی pictures میں اور اپنی shapes میں shadow effects کو بھی add کر سکتے ہیں تو students آج کا lecture اتنا ہی تھا لیکن اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے اپنے computer پر ms powerpoint پر students میرے بتائے ہوئے تینوں طریقوں کے مطابق presentations create کر کے دیکھنی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ان پر shapes add کرنی ہیں اور shapes پر different effects add کر کے دیکھنے ہیں For example اگر میں نے shadow effect add کر کے دیکھا ہے تو آپ لوگ cd effect add کر کے دیکھئے گا آپ لوگوں کو بہت مزا آنے والا ہے تو students next lecture میں ہم لوگ powerpoint کے مزید teachers کو explore کریں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ